جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر سنفی مصحابات پر بات کیا کرتا ہوں آج کے اس آرٹیکل میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا وومن ڈومینیشن وز مین ڈومینیشن خواتین کا تسلط بمقابلہ مردوں کا تسلط جب اس بات کو آپ دیکھیں گے حقیقت یہ ہے کہ جو رب العالمین کی تقسیم ہے اس بات کو مین ڈومینیشن کے لوگ نہیں مانتے وہ اس کو بہت عجیب طریقے سے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ دیکھا جائے جتنے بلیورز ہیں بلیورز اس بات کو یقین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بلیورز میں بہت سے لوگوں کے نظریات ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں وہ مین ڈومینیشن کو ہی بہت اچھے طریقے سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے قابل کرنا چاہیے میں تو اسلامی کنٹریز کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آپ وومن ڈومینیشن قائم کریں مقدمو لینفسکم کا ترجمہ یہ ہے وومن ڈومینیشن کو آپ قائم کریں اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی سب سے پہلے اپنے عمل سے اس بات کو واضح کیا سب سے پہلے ملکت العرب جو تھیں جو عربوں میں وومن ڈومینیشن تھیں عورتوں کا سلط تھا اور اسی پہ انہوں نے محمد رسول اللہ نے محمد عربی علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی ینا خدید القبرہ کے پاس ملازمت کی اور اس طریقے سے بعد میں نبی ینا فاطمہ تزہرہ کے بارے میں فرمایا کہ جی میرے بعد اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو قرآن پاک کو فالو کرو اس میں لکھایا وقدمو لینفسکم اور دوسرا کہا اہلِ بیت اہلِ بیت میں صرف نبی ینا فاطمہ تزہرہ تھی تو اس میں یہ ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس میں یہ کہ وومن ڈومینیشن کی طرف بہت زیادہ ترغیب دی گئی لیکن بہت سے مین ڈومینیشن ڈومینیشن کو مین ڈومینیشن کو ماننے والے مردوں کے سلوک کو ماننے والے جو ہے وہ نام تو قرآن کا لیتے ہیں نام تو بلیورز کا لیتے ہیں لیکن وہ نون بلیورز کی بات کرتے ہیں مین ڈومینیشن کی مین ڈومینیشن کہیں نہیں ہے جبکہ پران نے کہا کہ وہ مین ڈومینیشن ہے جیسے کہا کہ عیسیٰ کو بھی اور آدم کو بھی ہم نے عورت سے پیدا کیا اور بہرحال اس کی تفصیلات پہ بہت تفصیل ہے میں ڈیویڈ ایریال سنگر اینڈ رسرچر اپنے اس آرٹیکل میں اس بات کو واضح کروں گا کہ آپ اگر اس تنازع کو ختم کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنفی مصابات قائم کیجئے جب آپ ایکوالیٹی کو پیدا کریں گے سنفی مصابات کو پیدا کریں گے ہر شعبہ ہائی زندگی میں تمام شعبہ ہائی زندگی جو رسٹیشنز ہیں تمام جو رسٹیشن انہیں اپگریٹ کر کے اس میں سنفی مصابات جب لے کے آئیں گے تو اس سے جو ہے جو وومن اند مین کے درمیان میں کشیزگی ہے وہ کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس سے ہی ہے کہ ایکوالیٹی آئے گی سنفی مصابات آئے گی جب آپ کسی ایک جنڈر کے مسلط کو ظلم سمجھیں گے تو پھر مشکل ہوگی دیکھیں کوئی ایک جنڈر دوسرے جنڈر پر زبردستی کرے گا تو وہ ظلم تصور ہوگا غلاموں کا زمانہ نہیں ہے غلام کسی کو مت بنائیے اس لیے میں ایک ہوں گا سنفی مصابات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تمام شبہ ہائے زندگی کی جتنی ریسیشنز ہیں انہیں اپگریڈ کر کے ان میں جو ریسٹڈ باڈی ہے جو ریسٹڈ ممبران ہیں ان میں سنفی مصابات لائیے اگر چھے ممبر ہیں اس میں تو تین اس میں خواتین ہونی چاہیے تین اس میں مرد ہونا چاہیے تاکہ سنفی مصابات وجود میں آئے یہ جو تنازہ ہے بنیادی تنازہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے بی ویدہ دیوے دیوے دیو سنگر اور ڈیسرچر آلویز ویدیو